بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ فتنوں کا وہ دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیشنگوئیاں اور قیامت کی نشانیوں کا مسلسل ظہور ہو رہا ہے اور ہر بات سچی ہوتی دکھائی دے رہی ہے انہی نشانیوں میں ایک ایسی نشانی ہے جو آج عرب میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جو اتنی حیران کن ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا قیامت کی اس نشانی کا تعلق ظہور اسلام سے قبل عرب کے دو مشہور دیویوں لات اور عزت سے ہے عظیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت سے پہلے عرب کے لوگوں میں بدھ پرستی عام تھی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بدھ بناتے اور پتھر کے بدھوں کی پوجہ کیا کرتے تھے مختلف عرب قبیلوں میں الگ الگ بدھوں کی پوجہ ہوتی تھی جن کی طرف عجیب و غریب قصے کہانیاں منصوب ہیں ان بتوں میں دو سوا یعقوب اساف اور نائلہ عبل اور مناد شامل تھی اتمام بتوں میں دو بت ایسے تھے جنہیں عرب کے مشہور ترین اور سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے ان کا نام لات اور عزت تھا کہا جاتا ہے کہ قدیم عربوں میں بنو سکیف میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا جب لوگ حج کے لئے مکہ آتے تھے تو لات لوگوں کی خاتر توازو اور مہمان نوازی کرنے میں انہیں ستوس پیلایا کرتا تھا اور بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا وہ مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا اسی زمانے میں عزت نامی ایک شریف لڑکی تھی عزت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ماز اللہ اللہ کی بیٹی ہے وہ لڑکی تائف کے لوگوں کی ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا وہ کون ہے جب یہ لڑکی عزت جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا مسئیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا لات اور عزت کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے لہٰذا مکہ اور تائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزت کی آپس میں شادی کر جی جائے چنانچہ لات اور عزت کی شادی ہو گئی لیکن اپنی شادی کے دن جب پہلی رات وہ کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں اس طرح عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزت ہمیشہ کے لئے عمر ہو گئے ہیں رات کو پرشتہ اور عزت کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بدھ بنا کر ان کی پوجہ کیا کرتے تھے عربوں کا یقیدہ تھا کہ لات اور روزہ انہیں دنوں دولت اولاد حسن اور جنگ میں فتح دلانے اور ان کے دشمنوں کو ظلیل کرنے کی قدرت رکھتے تھے توائف اور خراج کے علاقے میں ان کے عظیم بدھ تھے قریش اور عرب کے دیگر قبائر ان کی عبادت کے لئے یہاں آتے اور ان کے آگے قربانی کے جنور زبا کیے کرتے تھے اور نظرانیں چڑھائے جاتے تھے عزت کے بدھ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بدھ اپنے ماننے والوں سے باتیں بھی کرتی تھی اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ قوم جنات کی ایک سرسش جنی بیس مندر کے قریب چھاؤں کے ایک درہ پر ہوا کرتی تھی وہ کبھی کبھی وہ عزت کے اس بدھ میں سما جاتی تھی اور یہاں آنے والے لوگوں سے بات کیا کرتی تھی کاہنوں نے عزت کے نام لے لے کر ان کی قسمیں کھا کر عقیدہ بنایا اور لوگوں کو بیوقوف بناتے گئے قریش خانہ کعبہ کے گرد تواف کے دوران بھی ان بوتوں کا نام لے کر نعرہ لگایا کرتے تھے چھٹی صدی عیسوی میں جب نبی آخر زمان حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ نے ان بوتوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا تم نے لا تروزہ کو دیکھا اور تیسری ایک ایسی دیوی منات کو کہ تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں یہ ایسی نائنصافی کی تقسیم ہے کہ یہ بوت محس چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی یہ لوگ تو صرف گمان کے کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل میں چاہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی گد رکھی تمام بوتوں کو توڑ دونے کا حکم دیا اور پھر حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر مغیرہ بن شعبہ کو لات کا بک توڑنے کے لیے بھیجا آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے لات کے بوت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عوضہ کے بوت کو بھی توڑنے کے لیے بیجا اس طرح مکہ کے مقدس سرزمین کو بوتوں کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا زمانہ بدلہ اور وقت تیزی سے گزرا بہت سی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں لیکن کسی نے بھی سرزمین ارم میں لات اور عوضہ کی دوبارہ عبادت کے متعلق نہیں سوچا لیکن قیامت کے قریب لات اور عوضہ کی ان بوتوں کا دوبارہ ظہور ہو گیا یہ دوبارہ منزل عام پر آنے تھے لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لات اور عوضہ کی دوبارہ عبادت کرنے والے ہونے لگیں گے اس پر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ عرب میں دوبارہ کبھی بوت پرستی نہیں ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو اللہ نے چاہا وہ انقریب ہوگا پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بیجے گا جو ہر شخص کو موت کے حوالے کر دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا باقی وہی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہیں ہوگی وہ اپنے مشرق باب داداؤں کے دین میں واپسی چلے جائیں گے آج مملکت سہودی عربیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشنگوئی حرف باہر سج ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے جن بوتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لئے کعبہ اور مکہ سے بد پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا آج عرب کے لوگوں نے انہی لات اور عزہ کے بوتوں کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے